آج میں آپ کے لئے پھر سے گیور کی ریسپی لے کر آئی ہوں پھر سے مطلب حالی میں میں نے گیور کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہے جسے ہم نے بیٹر کو ہاتھ سے فیٹ کر تیار کیا تھا لیکن کچھ لوگوں کو ہاتھ سے فیٹنے میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ لگتا ہے بیٹر بنانا تو آپ کی مسکل کو آسان کیا ہے میں نے اس ویڈیو میں کیونکہ آج ہم بڑے آسان طریقے سے مکسی میں بنا کر تیار کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس میں اگر گھیور بنانے کا سانچہ بھی نہیں ہے تب بھی آپ بڑی اجلی گھر پر گھیور بنا کر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے پھر بناتے ہیں ساونی سپیسل گھیور کی ریسپی اس کے لئے لیں گے ایک مکسی کا جار اس میں ڈالیں گے چوتھائی کپ گھی تو گھی یہاں پر تھوڑا سا میلٹنگ فارم میں ہے اور اسی کے ساتھ میں چوتھائی کپ ہم اس میں فریر کا تھنڈا پانے ڈال کر ایک بار مکسی کو چرن کر لیں گے تو یہاں پر میں نے مکسی کو چرن کر لیا ہے گھی اور پانی مکس ہو کر کچھ اس طریقے سے مکھن کی فوم میں آ جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں اب آدھا کپ تھنڈا دودھ لیں گے یہاں پر اوبلاوا دودھ ہے فریج میں رکھا ہوا تھا تو اسے بھی ہم ڈال کر پھر سے چرن کریں گے تو پھر سے میں نے اس کو چلا دیا ہے اب ڈیڑھ کپ میدہ میں نے یہاں پر لیا ہے میدے کو تھوڑا تھوڑا ڈال کر مکسی میں ہم چلائیں گے تو میدے کو ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے بس اسی طریقے سے تھوڑا تھوڑا میدہ ڈالنا ہے اور مکسی کو چلانا ہے اب آدھا کپ تھنڈا پانی ہم ڈالیں گے اس میں اور پھر سے ہم اس کو چلائیں گے اور بچا ہوا میدہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بیسن ایڈ کریں گے اس سے گھیور جو ہے جالیدار ٹیکشور کا بنتا ہے تو پھر سے اس کو میں نے چلایا ہے آدھا کپ پانی اور میں نے ایڈ کیا ہے اب ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں مکسی کو پلس موڑ پر دو منٹ کے لیے چلائیں گے اب بیٹر کی جو کنسٹینسی ہے وہ ایسی ہونے چاہیئے اس بیٹر کو منانے میں آدھا کپ دو دو کپ پانی لگا ہے اور اسے ایک بال میں نکال لیں گے تو گھیور کو اور کرسپی بنانے کے لیے ایک نیمو کا جوس ہم اس میں ڈالیں گے تو ایک نیمو کا ریس میں نے اس میں ڈال دیا اب اس کو ہم مکس کر لیں گے اس بیٹر کو میں نے بیس منٹ کے لیے فریج میں رکھا تھا جس سے بیٹر تھنڈا ہو جائے گھیور بنانے کے لیے بیٹر تھنڈا ہونا چاہیے گھیور بنانے کے لیے ہم کسی بھی سانچے کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو میں نے یہاں پر چاہی بنانے کا ایک چھوٹا سا بھگونا لیا ہے بھگونا یا پین جو بھی آپ اس کو بولے تو اس کی ہائٹ جو ہے لگ بگ ٹھیک ٹھاک ہے تو اس میں میں گھی کو ڈال کر گیس پر رف دوں گی اب گھی کی ماترہ آپ کو آدھے سے زیادہ رکھنی ہے آپ چاہیے تو گھیور کو ریفائنڈ ڈال میں بھی بنا سکتے ہیں اب بیٹر ڈالنے کے لیے میں نے ایک کولڈرن کی بوٹل لیا ہے جس کے ڈککن میں میں نے پہلے ہی ہول کر لیا ہے آپ چاہیے تو سوس کی بوٹل بھی لے سکتے ہیں یا پھر بیٹر کو چمچ سے ڈال سکتے ہیں لیکن بوٹل سے جو ہے تھوڑا آسان ہو جاتا ہے تو میں یہاں پر بوٹل میں آدھا جو بیٹر ہے وہ بھر لوں گی اور باقی کا جو بیٹر بچا ہے اسے ہم فریز میں رکھتے ہیں تاکہ تھنڈا بنا رہے آپ گھی آپ کا ایک دم گرم ہونا چاہیے بیٹر ایک دم تھنڈا تب ہی گھیور کے اندر جو ہے اچھی جالی بنتی ہے تو بیٹر کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ہائٹ سے ڈالیں گے تو جیسے ہی ببل سانت ہوں گے دوبارہ بیٹر ڈالیں گے اور اسی طرح سے 10 سے 15 بار ہم بیٹر کو ڈالیں گے سینٹر میں ایک ہول کر دیجئے آپ اس طریقے سے کسی مدنے سے کر سکتے ہیں پھر چاکو سے کر سکتے ہیں اور چمس سے تھوڑا تھوڑا گھی ہم چاروں طرف اس طریقے سے ڈالیں گے سائیڈ میں تاکہ اوپر سے بھی اچھا کلر آ جائے اور چاکو سے اس کے کناری چھٹا لیں گے جیسے ہی گھیور سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے ہم کناری چھٹا لیں گے گھیور کو اندر کی سائیڈ میں کر دیں گے جس سے بڑھیا کلر آ جائے جیسے ہی گھیور کرسپی ہو جائے گا براؤن کلر کا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم آرام سے نکال لیں گے تو اسے ہم ایک جالی پر رکھ دیں گے جالی سٹینڈ پر تھالی کے اوپر میں نے جالی رکھ دیئے اس پر ہم رکھ دیں گے تاکہ ایکسٹر گھیور تھالی میں نکل جائے اور اسی طرح سے باقی کے گھیور بھی ہم بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر بیٹر کو آپ کو تھوڑا تھوڑا ہی ڈالنا ہے بس اس کے کناریے ہم چھوٹا لیں گے اس طریقے سے جب یہ سیٹ ہو جائے تو یہاں پر ایک دم جالی دار ٹیکسٹر کا گھیور بن کر ہمارے تیار ہوئے ہیں گھیور کو میٹھا کرنے کے لئے ہم چاسنی بنا کر تیار کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے سبھی گیور بن کر تیار ہو گئے ہیں اب سیم پینو میں نے ایک کپ چھینی ڈال دیئے جتنی چھینی لیئے اتنا ہی ہم پانی ڈالیں گے تو گیس کو چھلو کر دیا ہے چھینی کو گھلنے دیں گے تو یہاں پر چاسنی کو پکتے ہوئے دو منٹ ہو چکے ہیں چیک کر لیتے ہیں اس طرح سے چمچ میں آپ لیجئے لاسٹ کی ڈروپس ایک تارسہ بن رہا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا الائچی کا پاورڈر ڈال دیں گے تو یہاں پر یہ تیار ہے گھیور کے لئے ربڑی بناتے ہیں پہلے میں ایک کپ ملک پاورڈر ڈالیں گے اور ڈیڑھ کپ دودھ تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر اس کو ہم مکس کریں گے اس کے لمز ختم ہونے تک تو پہلے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے بچا ہوا دودھ بھی ایڈ کر دیں گے اب گیاس پر رکھ کر میڈیوم فلیم پر لگاتار چلاتے رہیں گے اور کچھ دیر چلانے کے بعد میں اس میں ہم پاورڈر سگر ایڈ کریں گے تو میں یہاں پر تین چمچ پاورڈر سگر ڈال رہی ہوں تو پھر اس کو ہم چلائیں گے لگاتار ایسے ہی اب اس کو ایک بڑیا سا فریور دینے کے لئے الائچی پاورڈر میں یہاں پر ڈال رہی ہوں تو لگاتار چلاتے ہوئے چار سے پانچ منٹ میں یہ ربڑی بن کر تیار ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ہم گاڑی نہیں کریں گے اب اپنے گیور کو ہم سگر سرپ ڈال کر میٹھا کریں گے تو جتنی مٹھاس آپ کو پسند ہو اتنا ہی سگر سرپ ڈالیں اور جتنے گھیور آپ کو کھانے ہو بس اتنے پر ہی ربڑی لگائیں سگر سرپ ڈالنے کے بعد میں اس طریقے سے تینوں پر ہم لگا دیں گے تو یہاں پر سگر سرپ میں نے ڈال دیا ہے اب اس کے بعد ربڑی لگائیں گے اور اس کے بعد اپنے من پسند ڈرائی فروٹس کے ساتھ آپ انہیں گارنش کر سکتے ہیں تو بچے ہوئے گیور کو ایرہ ٹائٹ ڈبے میں بھر کر ایک ہفتے تک سٹور کر سکتے ہیں اور ربڑی لگے ہوئے گیور کو آپ فریز میں رکھ کر تین دن تک کھا سکتے ہیں تو فرنس ریسپی کیسی لگی کمیٹ کر کے جرور بتانا اور اس گیور کی ریسپی کو ایک بار جرور بنانا تو آپ بھی جرور سے ٹائی کرنا اس ریسپی کو گھر پر بڑی آسانی سے آپ مارکٹ جیسے گیور بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ویڈیو میں کتنا آسان ہے ان کو بنانا تو فرنس لیجے تیار ہیں ہمارے ایک دم جالیدار ٹیکسچر کے گریسپی گھیور تو آپ بھی جرور ٹائی کریں اور آپ مجھے فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی میں ویڈیوز ڈالتی ہوں تو فرنس ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں